نمبر چودہ رش نہیں لگا وہاں ظاہر یہ بات ہے اب مہنگائی اتنی ہو سنگل سٹوری مکانت ہوتے تھے ایک یا دو فیملیاں ہوتے تھیں اب انہی مکانت ہوتے تھے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں جہاں کئی بھی ہوں گے خوش ہوں گے اچھا جی اس وقت اب موجود ہے بلوک نمبر سولہ فیڈل بی ایریا اور یہاں سے ہم بلوک نمبر چودہ فیڈل بی ایریا کا علاقہ آپ کو دکھائیں گے جہاں پر مشہور کافی مشہور اور فیمس چاوید نیاری والے بھی موجود ہیں تو ویڈیو کو شروع کر چکے ہیں ہم آغاز ویڈیو کا جو ہمارے چینل پر نئے آرے ہیں ان سے بزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور جوائن کیجئے اور جہاں جہاں علاقہ کی آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور اپنوں کی تمہارے چینل کا خیال لکھئے گا یہ آپی کا چینل ہے جو ہمارے چینل کو مل سے باہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا انہوں نے کافی ویڈیو کو پسند کیا ہے جو ہم نے مختلف علاقوں کی بلوک بنائے یہ فیڈل بی ایریا بلوک چودہ ہے اور ٹوٹلی طور پر یہ کمرشل ایریا میں تبدیل ہو چکا ہے اچھا اندر گلیوں میں داخل ہوں تو وہاں پر بھی کافی کافی مکانات جو ہیں انچے انچے بنے ہوئے ہیں لیکن یہ ہم اس وقت مین روڈ کا بیو آپ کو دکھا رہے ہیں فیڈل بی ایریا بلوک چودہ سولہ سے ہم نے شروع کیا تھا جو کارڈیو کا ہسپیڈل ہے سولہ نمبر کا وہاں سے ہم نے شروع کیا اور بلوک نمبر چودہ کا بیو آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر بھی ہم نے بہت افعہ کبریج کری ہے جب ہم انکوروجمنٹ کی اپ ڈیٹ دیا کرتے تھے انکوروجمنٹ کی کاروائیاں اب پتہ نہیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں اب مجھے اس کا کوئی اندادہ نہیں ہے اور نہ میری نالیج میں ہے کہ کہیں پر میرا کچھ ایسا لگتا ہے کہ اب وہ انکوروجمنٹ کی کاروائیاں بند کر دی گئی ہیں چلے جی کبھی کوئی اطلاع ملی تو ضرور آپ کو ادھر کی بھی اپ ڈیٹ دیں گے فیلال تو اب ہم مختلف علاقوں کی بلوک بناتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں آپ لوگ پسند بھی کرتے ہیں سٹریٹ ویو کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اب مختلف علاقوں کی جو بلوک بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب ہم مارکٹوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کون کون سی مارکٹ شہر کے کون کون سی جگہوں پر ہیں کن علاقوں میں موجود ہیں تو اس کا بھی بلوک انشاءاللہ تعالی جلدی بنائیں گے اور اس امید پر کہ وہ بلوک بھی آپ کو پسند آئے گا اچھے جی گرانچی کی روڈوں کا حال تو آپ کو بتائیے کیا صورتحال ہے اس بارے میں تک کہنا کچھ بیکار ہے بہت دفعہ کہہ چکے یہ بلوک نمبر چودہ اور دوستو یہ ہے جعوید نہاری والا لیکن رش نہیں لگا ہوا ظاہر یہ بات ہے اب مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ موٹلوں پر بھی اب یہ ایک سنگل بھی جو ہے وہ تقریباً ساڑھے پانسو سادہ نیاری سنگل پریڈ بھی ساڑھے پانسو ہے شام وام میں رات کے مغرب کے بعد یہ آٹھ نو بجے کے ٹیم پر رش ہوتا ہوگا یہاں پر لیکن آج سے دو تین سال پہلے اس ٹیم پر بھی کافی رش ہوا کرتا تھا تو جس طرح مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے ہمارے ملک میں تو ضرورت کے مطابق جو چیزیں ہیں ظاہرے بات ہے لوگ وہی پرچیس کر رہے ہیں اور یہ سامنے کا علاقہ جو ہے اب آگے کی طرف جا کے فیڈر بھی ایریا آٹھ کا شروع ہو جائے گا بلوک آٹھ اور یہاں سے ہوتے ہوئے ہم مین روڈ کی طرف نکلیں گے کافی تبدیل ہو چکا ہے پیڈر بھی ایریا بلوک آٹھ بھی اور کرانچی میں پلازوں کی ایک برمار لگ چکی ہے فلیٹ وغیرہ بن چکے ہیں توٹلی ہر علاقہ جو ہے وہ کمرشل علاقے میں تبدیل ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں آپ یہ ریائشی علاقہ ہے کسی زمانے میں یہاں پر سنگل سٹوری مکانات ہوا کرتے تھے لیکن آپ دائری باتیں فلیٹ وغیرہ میں تبدیل ہو چکے ہیں وہ مکانات اور نیچے دکانے وغیرہ بھی نکل چکی ہے آپ اب صرف ڈیفیس کا علاقہ گزری کا علاقہ ان جگہوں پر تو آپ کو ٹوٹلی ریائشی گھر ملیں گے اور بھار کی سائٹ پر آکے جو فوڈ سٹریٹ وغیرہ ہیں دکانے ہیں کمرشل ایریا وہاں آپ کو دکانے بھی لیں گی لیکن اس کے علاوہ آپ گلشن اقبال آ جائے نادو بات آ جائے فیٹر بھی ایریا کئی علاقے میں آ جائے نورت کراچی چلے جائے نورت نادو بات چلے جائے سب جگہ جو ہے وہ فلیٹ وغیرہ بن چکے ہیں اور وہ علاقے اب زیادہ کر کمرشل ایریا میں تبدیل ہو چکے ہیں پہلے سنگل سٹوری مکانت ہوتے تھے ایک یا دو فیملیاں ہوتے تھیں اب انہی مکانتوں کے جگہ جو ہے توٹ کے فلیٹ وغیرہ بن چکے ہیں تین تین چار چار منزلہ اور کئی فیملیاں وہاں آباد ہو چکی ہیں ان فلیٹوں میں تو سیوریج کے لائنے تو بہت پرانی چل رہی ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور اسی لیے آئے دن شہر کے مختلف علاقوں میں سیوریج کے پرابرم چلتی ہے لائنے چوہ ہو چکی ہیں پرانی لائنے ہو چکی ہیں خستہ حال ہو چکی ہیں اور جب بارش ہوتی ہیں تو وہ اور مزید خراب ہو جاتی ہیں اور روڈوں کا بہت برا حال ہو جاتا ہے اب یہ سیدھا راستہ جو ہے وہ وارٹرپرپ چورنگی کے بین روڈ پر نکلے گا یعنی رائٹ سائیڈ پر اگر ہم جائیں گے تو وارٹرپرپ چورنگی اور لیف سائیڈ پر جائیں گے تو پھر آج شاہ منزل کریم آباد لیاقت آباد دس نمبر یہ علاقے شروع ہو جائیں گے کافی دکانیں ہیں دونوں اطراف اور یہ اور اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں مین روڈ کے اوپر گلٹے ہاتھ پر آپ جائیں گے تو آج شاہ منزل جیسے میں نے ذکر گیا کریم آباد لیاقت آباد دس نمبر کا روڈ ہے اور اس طرف آپ سیدھے جائیں گے تو وارٹرپرپ چورنگی آ جائیں گے تو دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے اور آپ ویڈیو کو ہم کریں گے اینڈ میرے اس طرف جو میرے رائٹ سائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دادہ کر کار شورنگ والے ہیں ٹینک وغیرہ بھی موجود ہے تو ویڈیو کو کرتے ہیں یہاں پر ایڈ آپ سے چاہتے ہیں اجازت اپنا بہت بہت خیار لگیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد